سمود بن نزر قوم سمود نے جھڑلایا اللہ کے نبیوں کو نزر نظیر کی جمع ہے نظیر اللہ کے نبی اللہ کے رسول تو چونکہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے ایک نبی کو جھڑلانا ایسے ہے جیسے سارے نبیوں کو جھڑلانا فقالو انہوں نے کہا اباشرم مننا کیا ہم میں سے ایک بشر واحدا جو اکیلا ہے نتبعہ اس کی ہم پیروی کریں یہ دیکھئے اللہ کے نبیوں کو اپنے جیسا بشر سمجھنا یہ کافروں کا کافر جہاں بھی قرآن کریم میں آئے اباشرم مننا کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی نتبعہ اس کی پیروی کریں اِنَّا اِذَنْ لَفِي دَلَالٍ وَسْعُرْ تو اگر اپنے جیسے ایک بشر کی ہم نے پیروی کر لے تو پھر تو ہم دلال میں ہوئے گمراہی میں ہوئے وَسْعُرْ اور جُنُون میں ہوئے اَعُلْ قِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهُ کیا یہ وحی ان کی طرف بھیجی گئی مِنْ بَيْنِنَا ہمارے درمیان میں سے یعنی یہ ہمارے ہی جیسا ہے اور اس کی طرف وحی آگئی اگر وہ سمجھتے کہ سارے بشر ایک جیسے نہیں ہوتے یہ اللہ کے نبی خیر البشر ہیں تو خیر البشر کی طرف وحی آسکتی ہے اپنے جیسا بشر ٹھیک ہے اگر وہ ہمارے جیسے ہیں تو پھر ان کی طرف ہی کیوں آئے وہ خیر البشر ہوں تو ان کی طرف ہی آنی چاہیے بَلْ هُوَ كَذَّابٌ عَشِرْ نَوْزُ بِاللَّهِ بلکہ وہ جھوٹے ہیں اور عشر متکبر ہیں سَيَعْلَمُونَ غَدًا یعنی عشر متکبر کو کہتے ہیں اور متکبر وہ ہوتا ہے کہ بڑائی کا اس کو حق حاصل نہ ہو اور اپنے آپ کو بڑا کہے یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی قوم سے اپنے آپ کو بڑا تو کہتے ہیں کیونکہ قوم کو کہتے ہیں ہماری پیروی کرو ہمارے مقتدی بنو تو جو مقتدی ہوں گے مقتدہ ان سے بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا اور تکبر تب بنے کہ ان کو یہ حق حاصل نہ ہو اور پھر وہ یہ کہیں تو اللہ تعالی نے ان کو یہ حق دیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری پیروی کرو تو معلوم ہوا جن کو اللہ نے حق دیا ہے بڑائی کا اگر وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں تو ان کا اپنے آپ کو بڑا کہنا تکبر نہیں ہے لیکن اللہ اپنے نبیوں کو عام لوگوں سے بڑائی دے اور جو عوام ان کا بڑا ہونا نہیں مانیں گے اور پھر ان کو اپنے جیسا سمجھیں گے وہ تکبر کر رہے ہیں یہ نجدیوں کا تکبر ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو اپنے نبیوں کو بڑائی دی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے جیسے ہیں تو ہمارے جیسے جب کہا تو یہ تکبر ہوا سَيَعْلَمُونَ غَدًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یعنی ان قریب جان لیں گے مانِ الْقَذَابُ الْعَشِرِ جھوٹا اور متکبر کون ہے اِنَّا مُرْسِلُنَّا قَطِ فِتْنَةً لَهُمْ اللہ کے نبی نے حضرت سالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا یہ علامہ صحابی فرماتے ہیں کہ وَرَدَا أَنَّهُمْ قَالُوا لِسَالِحٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہ ان لوگوں نے حضرت سالح علیہ السلام کو کہا کہ نُرِيدُ أَنَّارِفَ الْحَقِّ أَنَّارِفَ الْمُحِقَّ مِنَّا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم میں سے حق والا کون ہے ہم اپنے الہوں کو پکارتے ہیں اور آپ اپنے الہ کو پکارو جس کو اس کا الہ جواب دے دے گا تو ہم مان جائیں گے کہ وہ محق ہے حق والا ہے تو اب انہوں نے اپنے بوتوں کو پکارا فَلَمْ يُجِبْهُمْ ان کے بوتوں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا یعنی ان کی دعا کو قبول نہ کیا ان کی ارزو کو پورا نہ کیا فَقَالُوا اب وہ کہنے لگے سالح علیہ السلام کو کہ اُدعُوا انتا اب آپ اپنے الہ کو پکارو فَقَالُوا تو سالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں پکارتا ہوں اپنے اللہ کو مَا تُرِیدُونَ تم کیا چاہتے کیا ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک دس مہینے کی گابن اونٹنے ہی نکلے بڑے بڑے بالوں والی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے فَعَجَابَهُمْ الٰذَالِكَ بِشَرْتِ الْاِمَانِ فرمایا میں ٹھیک ہے اپنے رب سے دعا کرتا ہوں وہ اونٹنی نکالے گا جیسا مطالبہ کر رہے ہو لیکن ایمان لاؤگے فَوَعَدُوا انہوں نے کہا بلکل ایمان لائیں گے وَأَكَّدُوا اور اپنے بادے کو پکا کیا پھر اللہ کے نبی نے دعا کی وہ اونٹنی نکل آئی جیسی اونٹنی انہوں نے کہا کہی تھی دس مہینے کی گابن اب دس مہینے کی گابن نکلتے ہی بچہ دے دیا اور بچہ فوراً بڑا ہو کر اپنی ماں کے برابر ہو گیا تو فَقَذَّبُوا ثانیاً بَعْدَ مَا قَذَّبُوا اولاً اب پہلے بھی تقذیب کر چکے تھے اب پھر تقذیب کرنے لگ گئے تو جب تقذیب کینا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اُدھ کے ہاں چشمہ ایک تھا کہ ایک دن پانی چشمے سے تم لوگیں اُنٹنی نہیں جائے گی اور ایک دن اُنٹنی پانی پیے گی تم چشمے کے قریب نہیں جاؤ گی جس دن اُنٹنی پانی پیتی وہ چشمے کا سارا پانی پی جاتی اور اس دن اُنٹنی کا دودھ ان سب کے لئے کافی ہوتا حالانکہ اب دیکھو ایسی اُنٹنی کے جس کا دودھ سارے لوگوں کے لئے اگر وہ خوش نصیب ہوتے تو اس اُنٹنی کی قدر نہ کرتے اللہ کے نبی پر ایمان نہ لاتے لیکن جو بد وقت ہیں بد وقت انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو تیار کیا کہ یار تُو اُنٹنی کو قتل کر دے اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ تلوار لے کر اس اُنٹنی کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گیا اُنٹنی آ رہی ہے وہ آگے سے نکلا اب چونکہ سارے لوگوں کا نمائندہ بن کر سارے لوگ اس کے ساتھ متفق ہیں اُنٹنی کو شہید کر دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب چوتھے دن تم تباہ ہو جاؤ گے وہ چوتھے دن سارے تباہ ہو گیا یہ واقعہ ہے فرمایا اِنَّا مُرْسِلُنَّا قَتِ فِتْنَةً لَهُمْ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اُنٹنی کو یعنی پتھر سے نکالنے والے ہیں ان کے امتحان کے لئے ان کی آزمائش کے لئے اے پیارے نبی فر تقیبهم تُو بھی انتظار کر ان کی یعنی ان کی ہلاکت کی وَسْتَبِرْ اور صبر کر وَنَبِّئْهُمْ اور ان کو آگاہ کر دے اَنَّا الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے یعنی ایک دن وہ پیئیں گے دوسرے دن اُنٹنی پیئے گی جب اُنٹنی کے بارے ہو تو یہ پانی کے قریب نہ جائیں بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ اس علاقے سے گزرے تو وہاں وہ چشمہ بھی تھا جس سے اُنٹنی پانی پیتی تھی اور انہوں نے پھر اور کوئیں بھی بنا لیا تھے وہاں کافروں نے تو صحابہ اکرام نے پانی لینا تھا انہوں نے وہ کافروں والے بنائے ہوئے کوئوں سے پانی لے لیا اور کچھ لوگوں نے اس پانی سے آنٹا بھی گوند لیا حضور علیہ السلام کو پتا چلا فرمایا جو آٹا تم نے گوند ہے وہ اپنے اُنٹوں کو کھلا دو یا پھینک دو اور پانی جو لیا ہے وہ پانی بھی گرا دو اور جا کر پانی اس کوئے سے لو جس سے پانی وہ اُنٹ نہیں پیتی تھی یہ بخاری میں موجود ہے وابیوں کو نظر نہیں آتا نجدیوں کو یہ نظر نہیں آتا فرمایا اس چشمے سے جا کر پانی لو اب وہ جو کافروں نے بنائے تھے وہ بھی کوئے تھے ان میں بھی پانی تو زمین سے آ رہا تھا اور جس چشمے پر اُنٹنی پانی پیتی تھی اس پر بھی اُنٹنی کو آئے تو صدیہ گزر گئی تھی صدیہ گزر گئی تھی لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے کافروں والے کوئوں کے پانی کو گروا کر حتیٰ کہ وہ آٹا جو اس سے گنا گیا ہے اس کو بھی پھینکوا کر اور حکم دے کر کہ جس پانی سے جس چشمے سے وہ اُنٹنی پانی پیتی تھی اس سے پانی لو یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبوب چیزیں جہاں سے پانی پی لیں مو لگا لیں صدیوں بعد بھی ان کی برکت وہاں موجود رہتی ہے اسی لئے آبِ زمزم شریف آج صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی وہ جو قین بھرک آ رہے ہیں کیا پاکستان میں پانی کی کمی ہے جو دور کرنے کے لئے اُدھر سے پانی بھر لاتے ہیں نجدیوں نجدیوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل ہی نہیں دیا ہے کہ وہ سوچیں کہ جیس چیز کی اللہ کے محبوب بندوں کی طرف نسبت ہو جائے وہ برکت والی ہو جاتی ہے صدیوں بعد بھی اس کی برکت موجود رہتی ہے اور یہ بخاری شریف میں میں نے حوالہ لگوایا ہوا ہے ساتھیوں کو کل شرب محتدر ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا اپنی باری سے پہلے نہیں آئے گا فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو وہ بدبخت قدار کو لے یقتو لہا تاکہ وہ اونٹنے کو قتل کرے فَتَعَاطَوْ اس نے تلوار پکڑی فَعَقَرْ اور اونٹنے کو اس نے قتل کر دیا فَكَيْفَكَانَ عَزَابِي وَنُزُرْ کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحَةً وَاحِدًا ہم نے ان پر ایک آواز بھیجی فَكَانُوْ بس وہ اس آواز کی وجہ سے ہو گئے قَحَشِيمِ الْمُحْتَذِرْ بَاڑ بَنانے والے کی باڑ کے چورا کی طرح یہ جو باڑ بناتے ہیں نا لوگ کانٹے دار شاخیں جب خوشک ہوتی ہیں تو اپنے جانوروں کے لئے تو کچھ ان کی جو باڑ کی ٹہنیاں ہیں وہ گر جاتی ہے نیچے اور جانور ان کے اوپر سے ہمیشہ گزرتے رہتے ہیں ان کے گزرنے کی وجہ سے وہ ٹہنیاں وہ ان کے قدموں میں آ کر ٹکڑے ٹکڑے اور چورا ہو جاتی ہیں تو فرمایا وہ لوگ اس طرح تباہ ہو گئے جیسے وہ باڑ کی ٹہنیاں جن پر بار بار جانور گزریں اور وہ چورا ہو جائیں ریزہ ریزہ ہو جائیں وہ ایسے تباہ ہو گئے محتزر بار بنانے والا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ ہم نے آسان کیا قرآن کو یاد کرنے کے لئے فَحَلْ مِمُدْدَكِرْ ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا یا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا فَقَذَّبَتْ قَوْمُ لُوتٍ بِنْ نُزُرْ قَوْمِ لُوتٍ نے جھڑلایا رسولوں کو یعنی ایک رسول حضرتِ لوت علیہ السلام کو جھڑلانا گویا کہ سب کو جھڑلانا ہے یہ حضرتِ لوت علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے اور سب سے پہلے عبراہیم علیہ السلام پر یہ ایمان لائے اور جب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو آپ کے ساتھ یہ حضرتِ لوت بھی تھے اور عبراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرتِ سارا بھی تھی ہجرت کے وقت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں ڈیرہ لگایا اور حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجا ایک صدوم علاقہ تھا وہاں اور وہاں اللہ تعالیٰ نے صدوم والوں کو تبلیغ فرمانے کے لیے ان کی طرف وحی دیجی اور یہ صدوم والوں کے نبی حضرت لوت علیہ السلام تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مبلغ نبی تھے ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جو پتھر اڑانے والی تھی حاصباً سوائے لوت علیہ السلام کے گھر والوں کے یعنی آپ کے گھر والوں میں بیوی تو کافرہ تھی صرف آپ کی دو بیٹیاں مومنہ تھی تو وہ اور لوت علیہ السلام ان کو فرمایا گیا کہ ہجرت کر جاؤ بیوی یہی رہی اور وہ بھی تباہ ہونے والوں میں ہلاک ہو گئی تباہ ہو گئی ہم نے نجات دی ان کو سہری کے وقت یعنی حضرت لوت علیہ السلام کو اور ان کی بیٹیوں صاحبزادیوں کو نجینا ہم بے سہرین نعمتا من عندنا اپنی طرف سے احسان فرما کر یہ اللہ کا احسان ہے نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وَلَقَدْ أَنْزَرَهُمْ بَتْشَتَنَا اور ان کو ڈرائا لوت علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے فتح ما رو لیکن انہوں نے شک کیا بن نظر آپ کے ڈرانے میں وَلَقَدْ رَابَدُوْهُ عَنْدَيْفِهِ اور انہوں نے لوت علیہ السلام کے امتیوں نے جو کافر تھے آپ کے مہمانوں کے بارے میں آپ کو بہلایا آپ خسلایا مہمان آپ کے فرشتے آئے تھے بچوں کی صورت میں حسین بچوں کی صورت میں اور وہ ایسے لوگ بدگار تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سپرد کرو ہمارے اور ان کے درمیان آپ حائل نہ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا وہ کیسے حضرت جبریل نے پر مارا اور ان کی آنکھیں ایسے ختم ہوئیں کہ آنکھوں کی جگہ بھی ایسے برابر ہو گئیں یعنی جیسے آنکھیں تھی ہی نہیں جیسے رخصار ہوتے ہیں ایسے یہ جگہ ہو گئیں اچھا جبریل خدا ہے خدا کا شریک ہے جبریل کے پر مارنے سے آنکھیں ختم ہو گئیں جبریل نے نقصان دیا کہ نہیں دیا اللہ کے حکم سے اور وہ حضور کا امت ہی ہے اگر جبریل حضور کا امت ہی ہو کر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے حکم سے تو حضور کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے نجدی یہ مانتے ہیں اور حضور کے لیے نہیں مانتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے ملیا میٹ کر دیا ان کی آنکھوں کو فذوق اچھا حضرت جبریل کا ان کی آنکھوں کو پر مارنا اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرمائے یعنی ہم نے ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیا حالانکہ کیا جبریل ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا بندہ اللہ کے حکم سے اگر کسی کو نقصان پہنچائے تو وہ نقصان بھی اللہ پہنچا رہا ہے اور اگر کسی کو نفع دے تو وہ نفع بھی اللہ دے رہا ہے تو معلوم ہوا اللہ کے نبی سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے اللہ کے نبی کا دینا اللہ کا دینا ہے اسی لئے وَمَا رَمَعْتَ اِدْ رَمَعْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ اگر نجدیوں کا سینہ اللہ نے نہیں کھولا تو ہمارا کیا قصور ہے فتمسنا اعیونہم فذوقو عذابی و نزور چکھو ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا ولقد صبحہم بکرتا عذاب مستقر اور صبح و صویرے ہی ان پر ایسا دائمی عذاب آ گیا مستقر دائمی کبھی نہ ٹلنے والا کبھی نہ ختم ہونے والا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا فذوقو عذابی و نزور چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو ولقد یسرنا القرآن لذکر فحل من متقر ولقد جاء آل فرعون النزور اور آل فرعون کے پاس آئے ڈرانے والے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام قذبوا بے آیاتنا ان فرعونیوں نے جھڑلایا ہماری آیات کو تمام ہماری آیات کو فأخذناہم ہم نے ان کو پکڑ لیا اخذہ عزیز مقتدر جیسے غلبہ والے اقتدار والے یا قدرت والے کے پکڑنے کے لائق ہے ایسے پکڑا جیسے عزیز مقتدر کے پکڑنے کے لائق ہے اے قریش مکہ کیا تمہارے کافر ان کافروں سے اچھے تھے اچھے ہیں ام لکم براءتن فی الزبر یا تمہیں کتابوں میں کوئی براءت لکھ کر دی گئی ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا ام یقولون یا یہ کہتے ہیں نَحنُ جَمِيعٌ مُنتَصِر ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب رہیں گے ہم پر کون غالب آ سکتا ہے ہاں جميع منتصر یہ جو تھا نا ابو جہل بدر کے میدان میں اس نے کہا کہ اِنَّا جَمْعٌ مُنتَصِرٌ ہماری جماعت غالب رہے گی تو اس وقت یہ آیاء مبارکہ نازل ہوئی سَيُّهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ ان کی جماعت ان قریب شکست کہا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گی حضور علیہ السلام نے یہ پڑھی وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ بَلِسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ بلکہ قیامت ان کے وعدہ کا وقت ہے یعنی ان کے عذاب کے لئے وعدہ کا وقت قیامت ہے اس سے یہ بتایا گیا کہ یہ نہیں کہ کافروں کو صرف یہاں دنیا میں عذاب آیا اور پھر وہ عذاب سے بچ جائیں گے بلکہ بتایا گیا کہ کافروں پر جو دنیا میں عذاب آیا ہے یہ تو چھوٹا سا عذاب ہے جو ان کو آخرت میں ملنے والا عذاب ہے وہ ادھا وہ تو اس سے بھی بہت بڑا خوفناک وَأَمَرُ اور اس سے بھی کڑوا سخت عذاب ہے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسْعُرٍ بے شک مجرم وہ دلال اور گمراہی میں اور عذاب میں ہیں یوم يُسْحَبُونَ جس دن ان کو کھینچا جائے گا آگ میں علی وجوہِهم ان کے چہروں پر یعنی چہروں کے بل اور کہا جائے گا ان کو ذُوْقُو مَسَّ سَقَر چکھو سقر کے چھونے کو سقر آگ یعنی جہنم کے آگ کے پہنچنے کو چکھو اِنَّا كُلَّ شَيْئِنْ خَلَقْنَا اِنَّا كُلَّ شَيْئِنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر ہم نے بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَسَر اور ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر یکبارگی كَلَمْحِ الْبَسَر جیسے آنکھ کی جھپک یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی بنانا جب چاہتا ہے تو اس پر دیر کوئی نہیں لگتی بس کون فرماتا ہے تو فَيَكُونَ وہ چیز ہو جاتی ہے وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا أَشْيَاعَكُمْ اور تحقیق ہم نے حلاق کیا اشیاعَكُمْ تمہارے جیسے لوگوں کو فَحَلْ مِمْ مُدْدْقِر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وَكُلُّ شَئِنْ فَعَلُوهُ فِي الزُبُر اور جو کام انہوں نے کیا ہے وہ سب زبر میں موجود ہے یعنی آمال ناموں میں جو اللہ کی طرف سے لکھے گئے ہیں نوشتوں میں موجود ہے جو کام انہوں نے کیا وَكُلُّ صَغِیرِمْ وَكَبِیرِمْ مُسْتَطَر اور ہر ان کا چھوٹا اور بڑا کام وہ لکھ دیا گیا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ بِيشَكْ مُتَّقِي فِي جَنَّاتٍ وَنَهَر وہ جنات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ اور عزت والے مقام میں ہوں گے عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ اس ملیک اور بادشاہ اور مالک کے پاس جو قدرت والا ہے یہ ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا یہ کس کو سکھایا ایک قول کے مطابق کہ جس کو بھی علم دیا اللہ نے دیا ایک قول کے مطابق کہ علم القرآن یعنی علام محمدًا القرآن کہ اپنے محبوب کو قرآن سکھایا خالق الانسان پیدا کیا انسان کو تو الانسان سے بعض علماء نے مراد لیا کہ جن سے انسان اور بعض نے الانسان سے بھی حضور کی ذات مراد لیا ہے کیونکہ انسان کامل حضور کی ذات ہے تو خالق الانسان پیدا کیا اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم علمہ البیان اور ان کو بیان سکھایا اگر الانسان سے مراد جن سے انسان ہو تو پھر بیان سے مراد نتق کہ ان کو ایک بولنا سکھا دیا اور اگر الانسان سے مراد حضور علیہ السلام ہو تو پھر بیان سے مراد مَا كَانَا وَمَا يَكُونَ ہے علمہ ساوی نے یہ لکھا دیکھئے کہ وَقِيلَ هُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الانسان سے مراد حضور کی ذات ہے لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ الْإِنسَانُ الْكَامِلِ کیونکہ انسان کامل آپ ہیں تو جب جب مطلق بولا جائے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے تو آپ کی ذات ہے وَالْمُرَادُ بِالْبِيانِ اور بیان سے مراد عِلْمَا مَا كَانَا وَمَا يَكُونَ وَمَا هُوَا قَائِنُونَ جو کچھ ہو چکا ہوگا جو ہونے والا ہے وہ سب کا علم دے دیا تو معلوم ہوا حضور کے لئے علمِ مَا كَانَا وَمَا يَكُونَ مَانَنَا یہ کوئی برعلویوں کا نیا کام نہیں ہے یہ پرانے بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے ہاں انکار کرنے والے وہ منفقوں کے راستے پر چل رہے ہیں بعض نے کہا ہے کہ الانسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور بیان سے مراد وَالْمُرَادُ بِالْبَيَانِ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْئِن مَا وَجِدَ وَمَا لَمْ يُوجَد کہ جو چیزیں موجود ہیں جو ابھی موجود نہیں ہیں ان سب چیزوں کے نام سکھا دیئے بے جمیعِ اللغات ہر بولی میں فَكَانَ يَتَكَلَّمُوا بِسَبْعِ مِعَتِ لُغَتٍ اور آدم علیہ السلام چھے سو چھے سو زبانوں میں گفتگو فرماتے تھے افضلہا العربیہ اور ان چھے سو بولیوں میں سب سے افضل عربی تھی سب سے افضل اور آج مسلمان ہو کر انگریزی کو ترجیح دے رہے ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام جو چھے سو بولیاں بولتے تھے ان میں سب سے افضل بولی کا انسی تھی عربی آج چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو انگریزی میں ناک کو کیا کہتے ہیں ہاں کو کیا کہتے ہیں سکھا رہے ہیں کبھی عربی کی طرف توجہ نہیں ہے قرآن عربی حدیث عربی دین عربی یہ تو یہ جتنی بولیاں آدم علیہ السلام بولتے تھے یا جتنے علوم آدم علیہ السلام کو دیئے گئے تھے یہ حضور علیہ السلام کے علوم کا ایک حصہ ہے حضور کے علوم اس سے بہت زیادہ تھے اللہ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں یعنی یجریان بحساب والنجم والشجر یسجدان اور ستارے اور درخت وہ سجدہ کرتے ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ ان نجم سے مراد وہ وہ کھیتی ہے جو ایسے زمین پر لیٹی ہوتی ہے جیسے بیلیں ہوتی ہیں خربوزے کی تربوزے کی ہر چیز کی بیل وہ زمین پر لیٹی ہوتی ہیں یعنی لا ساقل کہ جس کا تنہ نہیں ہے اور شجر سے مراد وہ ہے کہ جس کا تنہ ہے یعنی بیلیں بھی اور تنے والے درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالی نے ان کے ذمہ لگایا وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں یعنی ہر ایک کا سجدہ وہ اس چیز کے شان کے لائق ہے وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا اور آسمان کو بلند کیا اللہ نے وَوَدَعَ الْمِيزَان اور ترہ میزان کو رکھا یعنی عدل کو ثابت فرمایا اللہ تَتْغَوْ فِي الْمِيزَان کہ تم تم میزان میں حد سے نہ بڑھو اور زیادتی نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْن اور حکم دیا فرمایا پورا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَان اور میزان میں طول میں کمی نہ کرو یعنی لینا ہو تو زیادہ طول کر اور دینا ہو تو کم طول کر دو ایسا نہ کرو وَالْأَرْضَ وَدَعَهَا اور زمین کو اللہ نے رکھا لِلْأَنَام مخلوق کے لئے فِيهَا فَاقِهَا اس میں پھل ہیں وَالنَّخْل اور خجور ہے ذاتُ الْأَقْمَام غِلَافْوَالِ یعنی یہ خجور کا جو پھل ہوتا ہے نا اس پہ پہلے غلاف ہوتا ہے وَالْحَبُّ ذُلْعَصْف اور غلہ پیدا کیا جو بھوسے والا ہے وَالْرَيْحَان اور خوشبودار پھول پیدا فرمائے فَبِأَيِّعَا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اپنے رب کی کون سی نعمت کو تم دونوں جھٹلا ہوگے یعنی جن و انس یہ آلا جو ہے نا اس کا واحد کیا ہے یہ آپ کاپیوں پر لکھ لیں آلا یہ جمع ہے اور اس کا واحد الہ الہ یہ جو الہ ہے نا یہ وہ حرف جر الہ نہیں ہے سمجھا گئی نا یہ الہ اسم ہے ایک قول کے مطابق الہ نہیں بلکہ الہ ہے الہ اور اور یہ الہ تو میعا کی طرح ہوگا میعا انتڑی کو کہتے ہیں انتڑی کو تو الہ تو میعا کی طرح الہ تو حسا کی طرح حسا پتری کو کہتے ہیں ایک قول کے مطابق الیون ہے اس کا واحد یہ تیسرا قول ہو گیا نا جیسے حملن ایک قول کے مطابق الیون ہے جیسے اصلون یہ چار قول ہیں اس کے واحد کے لئے اور ان کا معنی نعمت ہے اور اعلیٰ یہ اس کی جمع ہے تم توجہ سے نہیں پڑتے مسکراتے رہتے ہو آپ اس میں باتیں کرتے ہو یہ آخری دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اب گوش مالی بھی ہو جائے گی اگر توجہ سے سنو ایسے ہنسے مسکرائے نہ کرو توجہ سے سنو یاد کرو لکھو جی تو آلہ یہ جمع ہے اور اس کا واحد الہ الہ اور الیون الیون اور ہر ایک کی مثالیں بھی دے دیں الہ کی مثال میعا الہ کی مثال حسا الیون کی مثال حملن الیون کی مثال اصلن تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو تم جھڑ لاؤ گے فَبِئِ اَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمْا تُقَثِبَىٰ ہاں تو یہ آلہ جمع ہے نا جمع ہے تو اَيِّ اَعْلَىِٰ تو اس کا منعہ یہی ہے نا کہ نعمتوں میں سے کون سی نعمت کا نعمتوں میں سے کون سی نعمت کا کو تم جھڑ لاؤ گے انکار کرو گے یہ جو ہے نا فَبِئِ اَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمْا تُقَثِبَانُ یہ اس صورت میں اکتیس بار آئی ہے کتنے بار اکتیس بار اور سات بار آگ کا ذکر کیا تو ہاں یہ آٹھ بار ایسی آیتوں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو آٹھ بار ان کے بار بعد آئی ہے فَبِئِ اَيِّ اَعْلَىِٰ اِرَبِّكُمْا تُقَثِبَانُ اور سات بار جن عیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر کیا ہے تو وہاں فَبِئِ اَيِّ اَرَبِّكُمْا تُقَثِبَانُ اور جہاں شدائد کا ذکر کیا یہ سات بار ہے اور اس لیے کہ چونکہ آگ کے جہنم کے ساتھ دروازے ہیں تو سات بار اس کا ذکر کیا اور اور اب آگ نعمت تو نہیں ہے آگ کا ذکر کر کے نعمت یاد دلانا تو فرماتے ہیں اس لیے کہ آگ سے جو تخلص ہے آگ سے بچنا یہ نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر اس لیے کیا کہ میرے بندے بچ جائیں تو گویا کہ آگ سے بچنا یہ نعمت ہے تو اس لیے فرمایا میرے کونسی نعمت کا تم شکر ادا کرو گے تخزیب کرو گے اور آٹھ بار جہاں جنتوں کا ذکر کیا وہاں اس کو ذکر کیا گیا ہے کیونکہ جنتوں کے دروازے آٹھ ہیں یہ ایسے اکتیس بار فَبِعَيِّعَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِبَانَ یہ بیان کیا گیا ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ صورت ہمیں سنائی اور حتی خاتمہ پوری صورت سنا دی اور ہم چپ کر کے سنتے رہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں یہ صورت سنائی ہے اور تم چپ رکھی ہے تم نے جن جو تھے انہوں نے تو بہت اچھا جواب دیا مجھے جب میں نے ان کو سنائی یعنی رسول پاک علیہ السلام نے رہنا ہے جب میں نے یہی صورت جنوں کو سنائی انہوں نے تو بہت اچھا جواب دیا تھا اور تم نے چپ رکھی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام انہوں نے پھر آپ کو کیا جواب دیا تو فرمایا میں نے جب بھی فَبِئَيِّعَا لَا اِرَبِّكُمَاتُو كَذِّبَان پڑھا تو جنہوں نے کہا وَلَا بِشَئِئِم مِّن نِعَامِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَقَ الْحَمْد جنہوں نے یہ جواب دیا کہ اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے فَلَقَ الْحَمْدُ وَرَ تیرے لیے حمد ہے یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب بھی فَبِئَيِّعَا لَا اِرَبِّكُمَاتُو كَذِّبَان پڑھا جائے تو ہمیں یہ جواب دینا چاہیے وَلَا بِشَئِئِم مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَقَ الْحَمْدُ یہ اچھا جواب ہے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن سَلْسَال پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے کل فخار جو ٹھیکری کی طرح تھی وَخَلَقَ الْجَان اور پیدا کیا جان کو یہ جنوں کا باپ تھا بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابلیس ہے بعض کہتے ہیں کوئی اور ہے لیکن اسہ اسی کو فرمایا گیا کہ وہ ابلیس ہے مِمْ مَارِجٍ مِن نَار آگ کے شولہ سے مارج شولہ فَبِئَيِّعَا لَا اِرَبِّكُمَاتُو كَذِّبَان رَبُّ الْمَشْرِقَيْن وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْن دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب یہ دو مشرقیں کیسے ہیں مشرق ہر روز نئی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے تو تین سو ساٹھ دن ہیں سال کے اور تین ہی سا تین سو ساٹھ ہی مشرقیں ہیں اور ہر روز نئی جگہ سورج غروب ہوتا ہے تو سال کے جتنے دن ہیں اتنی ہی مغربیں ہیں تو جہاں آتا ہے نا اُلْمَّشْرِقِ وَالْمَغْرِبَ تو اس سے مراد ہر روز کی مشرق ہوتی ہے اور جہاں ہیں مشرقین مغربیں تو اس سے مراد مشرق کے دونوں کی نعرے کہ ایکہر خرری کی نعرہ اور دوسرا ادھر والا آخری کی نعرہ اس طرح مغربین میں اس کے دونوں کی نعرے مراد ہوتا ہے جہاں صرف ایک مشرق اور مغرب کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ سیمت ہے کیونکہ سیمت ایک ہی ہے اور ادھر بھی سیمت ایک ہے تو جب واحد مشرق و مغرب آئے گا تو اس سے مراد جہات ہوں گے جہت جہت مشرق اور جہت مغرب جب مشرقین مغربین ہوگا تو اس وقت اس جہت کے دونوں کی نارے اس جہت کے دونوں کی نارے اور جب مشارق و مغرب تو پھر ہر روز کی نئی مشرق جو کہ سال کے دنوں کے تعداد کے برابر ہے رب المشرقین و رب المغربین فَبِأَيِّعَا لَا اِرَبِّكُمَ آتُكَ زِبَانِ مَارَجَ الْبَحْرَيْنِ اس نے بہائے دو دریاں یا دو سمندر یل تقیان وہ ملتے ہیں آپس میں یعنی ہمارے دیکھنے میں وہ مل کر بے رہے ہیں لیکن بینہما برزخن ان کے درمیان برزخ ہے ایک پردہ ہے حاجز ہے کہ میٹھا کڑوے میں اور کڑوہ میٹھے میں مخلوط نہیں ہو رہے خلط ملط نہیں ہو رہے لَا يَبْغِيَان جو ایک دوسرے کے طرف بڑھ نہیں سکتے یہ حاجز اور پردہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَبِأَيِّعَا لَا اِرَبِّكُمَ آتُكَ زِبَانِ يَخْرُجُو مِنْهُمَ اللُوْلُوَ وَالْمَرْجَانِ نکلتے ہیں ان دونوں سے یعنی نمکین پانی سے اور میٹھے پانی سے ان دونوں پانیوں سے نکلتے ہیں الْلُوْلُوَ وَالْمَرْجَانِ مُوتِي اور مرْجَان مُنگا فَبِأَيِّعَا لَا اِرَبِّكُمَ آتُكَ زِبَانِ جس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو میٹھا پانی ہے نا یہ ہے باپ کی طرح اور جو نمکین پانی ہے وہ عورت کی طرح گویا کہ ان دونوں کے ملاپ سے یہ موتی اور مرجان پیدا ہوتے ہیں ایک قولیہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو اندر اللہ تعالیٰ نے صدف رکھے ہوئے ہیں وہ مو کھولتے ہیں جو قطرہ اس میں آتا ہے وہ موتی بنتا ہے اللہ ورسول عالم وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْعَلَامِ اور اسی کے لئے ہیں جوار جاریتوں کی جمع کشتیاں المنشآت اونچھی کَلْ اَعْلَامِ پہاڑوں کی طرح عالم پہاڑ کو کہتے ہیں ایسے بڑے بڑے جہاز بحری جہاز فَبِأَيِّعَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ جو اس پر ہے یعنی زمین پر وہ فناہ ہونے والا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكُ اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات ذل جلال والاکرام جو جلال و اکرام والا ہے بزرگی والا ہے فَبِأَيِّعَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْرْدِ اسی سے سوال کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے قُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان یہاں یوم سے مراد وقت ہے ہر آن وہ نئی شان میں ہے یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے اس میں بڑی شاندار بات لکھی کہ انسان ہر روز اس سے چوبیس ہزار سانس یہ نکلتے ہیں چوبیس ہزار سانس نکلتے ہیں اور ایک سانس میں ایک لاکھ مادہ حاملہ ہوتی ہے اور ایک سو بچہ پیدا ہوتا ہے ایک سو نہیں ایک لاکھ سو ہزار یعنی ایک لاکھ مادہ حاملہ ہوتی ہے ایک لاکھ مادہ کہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ایک لاکھ انسان کو عزت ملتی ہے ایک لاکھ ذلت کی طرف جاتے ہیں اور ایک لاکھ آدمی کی تکلیف دور کی جاتی ہے آجی ایک روایت میں افیق الواحدہ تین ستو میاتے الف ان چھے لاکھ ایک روایت میں اور حقائت کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ وہ اپنے درس میں یہ بات بڑی شاندار سننے کی ہے کہ ایک بزرگ یہ درس دیتے تھے اور انہوں نے یہی آیت پڑھی کُلَّا يَوْمِنْهُوَ فِي شَان تو وہ درس دے رہے تھے تو ان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ خضر ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا اور کہا مَا شَانُ رَبَّكَ الْيَوْمِ کہ آج بتا تیرے رب کی کیا شان ہے تو فہاملہ ہوتی ہے ایک لاکھ مادہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ایک لاکھ انسان کو عزت ملتی ہے ایک لاکھ ذلت کی طرف جاتے ہیں اور ایک لاکھ آدمی کی تکلیف دور کی جاتی ہے آج ہی ایک روایت میں ہے فِي قُلِ وَاہِدَةٍ سِتْوَمِعَةِ الْفِن چھے لاکھ ایک روایت میں اور حقائت کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ وہ اپنے درس میں یہ بات بڑی شاندار سننے کی ہے کہ ایک بزرگ یہ درس دیتے تھے اور انہوں نے یہی آیت پڑھی قُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَان تو وہ درس دے رہے تھے تو ان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ خضر ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا اور کہا مَا شَانُ رَبَّكَ الْيَوْمِ کہ آج بتا تیرے رب کی کیا شان ہے تو فَاتْرَ قَوِرَا سے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا کہ کیا بتاؤں کیا جواب دوں وَقَامَ مُتَحِّرًا اور بڑے مُتَحِّر ہو کر اُٹھ گئے اب سوئے جب سوئے تو ان کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی فَعَرَضَ عَلَيْهِ سُوَالَ اب اس بزرگ نے یہی سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو تجھ سے سوال کرنے والا تھا وہ حضرتِ خِزر تھا اور فرمایا فَإِنْ عَتَاكَ وَسَعَلَكَ اب اگر وہ آئے اور سوال کرے تو فَقُلْ لَهُ حضرتِ خِزر کو جواب دینا کہ لَهُ شُؤُونٌ يُبْدِيهَا وَلَا يَبْتَدِيهَا کہ اللہ تعالیٰ کی جو شانے ہیں وہ شانے پیدا نہیں ہوتی بلکہ ان کا ظہور ہوتا ہے اللہ کی شانوں کا ظہور ہوتا ہے اللہ کی شانوں کی ابتداء نہیں ہوتی یَرْفَعُوا أَقْوَامًا اور فرمایا کچھ قوموں کو اللہ بلندی دیتا ہے وَيَضَوْ آخَرِينَ اور کچھ کو پستی دیتا ہے فَلَمَّا أَصْبَحَا جب صبح ہوئی تو وہ بزرگ آئے پھر پوچھنے وَسَعَلَهُ فَأَجَابَهُ بِزَالِكَ اب اس بزرگ نے حضرتِ خِزر علیہ السلام کو جواب دے دیا تو خِزر علیہ السلام کہنے لگے سَلِّ عَلَى مَنْ عَلَّامَكَ جس نے تجھے سکھایا ہے اس پر درود و سلام پڑھ اس سے حضرتِ خِزر علیہ السلام کے علم کا بھی پتا چلا اور حضور کے علم کا بھی پتا چلا اور پھر حضور علیہ السلام کا بتانا کہ وہ سائل خِزر تھے یہ حضور کی حیات پر دلیل ہوئی لیکن یہ چیزیں نجدیوں کو نظر نہیں آتی ہیں اندازہ کی یہ ہے بزرگوں کا عقیدہ اللہ اکبر کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ آتُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ابھی ہم قصد فرماتے ہیں اے جنوں اور انسانوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ آتُكَذِّبَانِ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ بَلْإِنسِ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اِن استطعتم ان تنفذو اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ تم نکل جاؤ آسمانوں اور زمینوں کے اقتار سے تو فنفذو نکل جاؤ لا تنفذونا اللہ بسلطان تم نہیں نکلو گے مگر وہیں اللہ کی سلطنت ہوگی جدر جاؤ گے وہاں اللہ ہی کی حکومت ہوگی اللہ ہی کی سلطنت ہوگی اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ نہیں نکلو گے مگر قوت کے ساتھ اور قوت ہے نہیں تمہارے اندر قوت کے بغیر نکل نہیں سکتے ہو اور قوت تمہارے اندر ہے نہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاذٌ مِّن نَار چھوڑا جائے گا تم پر شولہ شواز شولہ آگ کا وَنُحَاس اور دھوان یعنی ایسا دھوان جس میں آگ نہیں ہوگی میرا دھوان فَلَا تَنْتَصِرَانِ پھر تم ان دونوں چیزوں کو نہ آگ کے شولے کو اور نہ دھوئے کو اپنے سے دور کر سکوگے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَن شَقَّتِ السَّمَا جب آسمان پھٹ جائے گا فَقَانَتْ وَرْدَتَن اور آسمان سرخ ہو جائے گا قَدْدِحَان چمڑے کی طرح فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ چمڑا جن سرخ ہوتا ہے جب اس کو دباغت کیا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَ اِذِلَّا يُسَلُ عَنْزَمْ بِهِ اِنسُمْ غَلَاجَانِ فَاسْا اس دن نہیں پوچھا جائے گا انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں یعنی یہاں علم کے حصول کے لیے پوچھنے کی نفی ہے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یعرف المجرمون بسیماہم پہچانے جائیں گے مجرم اپنی نشانیوں سے اپنی علامات سے یہ علامات کیا ہوں گی چہروں کا سیاہ ہونا یا کافروں کا چہرہ سیاہ ہوگا آنکھیں نیلی ہوں گی فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ اور پکڑا جائے گا ان کو پیشانیوں اور قدموں سے جو ہے نا کافر فرشتے اس کی ادھر پیشانی کو پکڑیں گے ادھر اس کے قدموں کو پکڑیں گے اور ایسے کٹھا کر دیں گے گول کر دیں گے اس کو اور گول کر کے جہنم میں پھینک دیں گے فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ عَالَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان کو کہا جائے گا حَاذِهِ جَهْنَّمِ یہ ہے جہنم اللَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ جس کا مجرم انکار کرتے تھے تقذیب کرتے تھے يَتُوْفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اور وہ دوڑ رہے ہوں گے جہنمی اس کے درمیان اور بہت گرم پانی کے درمیان حمیم گرم پانی آنن بہت گرم فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور اس شخص کے لئے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرہ اس کے لئے دو جنتیں ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زَبَاتَا اَفْنَانِ وہ دونوں باغ وہ شاخوں والے ہوں گے یعنی ان کے جو درخت ہیں وہ شاخوں والے ہوں گے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہاں ان نظام سے دو جنتیں ہوں گے جی یہ دو جنتیں جو ہیں نا وَعَلَا كُلِّ مِنَ الْاقْوَالِ تُسَمَّا اَحْدَاهُمَا جَنَّتُ عَدْنِ یعنی ایک کا نام جنت عدن ہوگا اور دوسری کا نام جنت نعیم ہوگا ٹھیک ہے نا اور یہ اس کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں وَاخْتُ لِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْجَنَّتَيْنِ اب دیکھئے کہ جنتیں سے کیا مراد ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اللہ تینِ یعْتَاهُمَا كُلُّ خَائِفٍ جو اللہ سے ڈھرنے والا ہے دیے جائیں گے فقیلہ ایک تو کہا گیا ہے کہ جنت لِعقیدتِهِ وَجَنَّتُ لِعَمَلِهِ ایک جنت اس کے اچھے اقیدے کے لیے اور ایک جنت اس کے اچھے عمل کے لیے وَقِيلَ ایک قول ہے کہ جنت لِتَاعَتِهِ وَجَنَّتُ لِتَرْكِ الْمَعَاسِ ایک جنت دی جائے گی کہ تُو نے نیک عمل کیے تھے ایک جنت دی جائے گی کہ تُو نے گناہ چھوڑے تھے وَقِيلَ جنت يُصَابُ بِهَا وَجَنَّتُ يُتَفَضَّلُ بِهَا عَلَي ایک جنت میں بدلہ دیا جائے گا دوسری جنت میں بدلے سے زائد دیا جائے گا اور وقیل بعض نے کہا اِحْدَ الْجَنَّتَيْنِ مَنزِلُهُ ایک جنت اس کی منزل ہوگی وَالْأُخْرَا مَنزِلُوْ اَزْوَاجِهِ اور دوسری جنت تو اس کی جہاں بیویاں رہتی ہیں کیونکہ اس کے دوست جو ملنے آئیں گے تو وہ اس گھر میں آئیں گے جس گھر میں اس کی بیویاں نہیں ہوگی جیسے ایک ڈیرہ ہوتا ہے اور ایک گھر ہوتا ہے چودریوں کا تو وہاں ہر جنتی جو ہے اس کا ایک ڈیرہ ہوگا جہاں اس کے دوست آئیں گے ملاقات کے لئے ایک اس کا گھر ہوگا جہاں اس کی بیویاں پردے میں رہیں گی وَالْأُخْرَا مَنزِلُ وَأَزْوَاجِهِ قَعَادَةِ الْأَكَابِرِ فِي الدُنْيَا جیسے دنیا میں بڑے لوگ ہوتے ہیں وَقِيلَ اور ایک قول ہے کہ اِحْدَ الْجَنَّتِنِ مَسْكَنُهُ وَالْأُخْرَا مُسْتَانُهُ جیسے ایک گھر ہوتا ہے ایک مربع ہوتا ہے زری زمین ہوتی ہے باغ ہوتا ہے ایک اس کا گھر ہوگا دوسرا اس کا باغ ہوگا وَقِيلَ اِحْدَ الْجَنَّتِنِ خُلِ قَتْلَهُ کہ ایک جنت جو اس کے لئے پیدا کی گئی ہے اور دوسری جنت جو اس کو کافروں کے کافروں کی وراست میں ملی ہے یعنی بنائی تو وہ کافروں کے لئے گئی تھی وہ محروم رہ گئے تو ان کو ملی سمجھا گئے نا یہ ہے وَارُوِعَ عَنْ عَبْنِ عَبْاسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ عبداللہ عباسی رویت ہے جنتین کے وصف میں کہ انہوں قَالَ الْجَنَّتَانِ بُسْتَانَانِ فِي أَرْضِ الْجَنَّةِ کہ دو باغ ہوں گے جنت کے عرض میں کُلُّ بُسْتَانِ مَسِیرَةَ مِعَةِ عَامِن اور ہر باغ اتنا بڑا ہوگا کہ سو سال کی مسافت فِي وَسْتِ کُلِّ بُسْتَانِ دَارُمْ مِنْ نُورِن اور ہر گھر کے ہر باغ کے وست میں نور کا گھر ہوگا وَلَيْسَ مِنَ عَشَئِن إِلَّا يَحْتَزُ نِعْمَةً وَخُدْرَةً قَرَارُهَا ثَابِتٌ وَشَجْرُهَا نَابِتٌ یہ مختلف اقوال ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت میں گھر دو دیے جائیں گے ایک گھر اور دوسرا جیسے باغ یا دیرہ یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي آہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَ یہ ہے فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَ زِبَان فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاقِحَتِن اس میں ہر پھل ہوگا یعنی دنیا میں جتنے پھل ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ہوں گے یہاں تو ہے نا کوئی پھل یہاں ہوتا ہے تو کسی پھل کے لیے اور زمین منتخب کی جاتی ہے لیکن وہاں اسی جنت میں ہر پھل ہوگا فاقیح زوجان اور دو قسم کے ہوں گے یعنی بے شک شکل و صورت ایک ہوگی اور ذائقیں مختلف ہوں گے بلکہ یہ فرماتے ہیں زوجان کبھن رَتْبُنْ وَيَابِسُن کچھ تر اور کچھ خوشک ہاں ہر موسم میں ہر پھل نہیں گیا بلکل وہاں سے جتنے پھل اتارو گے اتنے اور لگ جائیں گے اور وہ لگیں گے پکے پکائے یعنی کہ بور لگے گا اور پھر پکے گا اور دنیا میں یہ جو دنیا میں کوئی چیزیں کڑوی ہوتی ہیں یہ دیکھئے کہ وہاں ہر پھل ہوگا وَلْمُرْوْ دنیا میں جو پھل کڑوی ہوتا ہے وہ بھی وہاں ملٹھا ہوگا یعنی وہاں تمہ بھی ہوگا نا وہ بھی ملٹھا ہوگا سبحان اللہ کیا جنت ہے قَلْحَنْزَلِ خُلْهُنْ فَبِأَيِّئَا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِبَانَ مُتَّقِئِنَا وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی فوروشن بستروں پر بتائنوہ من استبرق جن کا استر استبرق کہو گا یعنی ان کے اندر والا حصہ بھی ریشم کا ہوگا تو بستر کا جو اندر والا حصہ بھی ریشم ہوگا تو باہر والا تو اندر والے سے کہیں زیادہ اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہوگا یعنی جس کو کھڑا ہے تو کھڑے حاصل کر لے گا بیٹھا ہے تو بیٹھے حاصل کر لے گا لیٹا ہے تو لیٹے حاصل کر لے گا یعنی لیٹا ہے تو پھل لینے کے لیے اٹھنا نہیں پڑے گا اور بیٹھا ہے تو کھڑا نہیں ہونا پڑے گا کھڑا ہے تو چلنا نہیں پڑے گا یا زیادہ اوپر کو نئی ہاتھ بڑھانا پڑے گا فل قریب ہوگا فبئی ایعا لائی ربکماتو کذبان فیہن قاسراتو طرفے اور ان باغوں میں وہ بیویاں ہوں گی جن کی آنکھ صرف اپنے زوج کو دیکھتی ہے جن کی آنکھ اپنے زوج پر بند ہیں اپنے زوج کے سوا کسی کو نہیں دیکھتی ایسی بیوی ہوں گی قاسراتو طرف لم یتمثھن انسوں ولا جان اور جن کو نہیں چھوا کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے قبلہم ان جنتیوں سے پہلے یعنی اپنے خامن سے پہلے کسی نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا وہ بیوی ہوں گی فبئی ایعا لائی ربکماتو کذبان قاننہن الیاقوتو والمرجان وہ تو ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے ہی گویا کہ وہ یاقوتو مرجان ہیں فبئی ایعا لائی ربکماتو کذبان حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان احسان کی احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان یہ ہر بیوی کے لئے ادادہ لاتا کر رہا ہوں گا یہ ایگر کر رہا ہوں گا نہیں ہر بیوی کے لئے الگ کر رہا ہوں گا کیونکہ وہاں جنت میں غم نہیں ہے نا اور سوکن سوکن کو دیکھے تو غم ہوتا ہے تو وہاں ہر سوکن کا گھر الگ ہوگا ہاں جی جنب میں اس کو گھر ملے گا خصوص ہے کہ گھر میں وہ پوشن بنے ہوگی جب گھر بھی لادا لادا ہوگا تو یار وہ جو ادنا جنتی کو اتنا حصہ ملے گا جو دنیا سے دس گنا زیادہ تو وہ کون سا کو پانچ مرلے کا گھر ہے کہ ایک مرلہ ایک کو مل جائے گا دوسری کو ایک مرلہ مل جائے گا وہ وہ سی جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک ان کے باغ ہیں ان کی رہشگاں ہیں ہاں وہ ایسے گھنے سبز ہوں گے کہ سیاہی مائل ہوں گے یعنی سبزہ کی گہرائی کی وجہ سے سیاہی مائل مدہام مطان فیہما عینان نداختان اور اس میں ایسے چشمیں ہوں گے جو چل رہے ہوں گے کبھی نہ بند ہوں گے فیہما فاکہہ اس میں پھل ہوں گے ونخلن خجور ورمان اور انار فبیہی آلائی ربکماتو کا دیبان یہ فاکہہ تو انہیں داخل انہیں عدوان نہیں آجاتے ہیں ہاں نہیں یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک مقام پر عام چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے پھر کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں ان کو دوبارہ ذکر کر دیا جاتے ہیں جیسے ہیں نا من کان عدو وللہ وملائک آہ عدو ہے نا وہ فرشتوں کا ذکر کر کے پھر جبریلوں میں کا ہل کا الگ ذکر کیا گیا ہے تو ایسے یعنی پہلے عام چیز کا ذکر کر دیا گیا نا پھر خاص چیز کا بادت تعمیم جی آبا جبریلہ ومی کا تو پیچھے ذکر تھا فرشتوں کا پھر آگے جبریلہ ومی کا فبیہی آلائی ربکماتو کذیبان آگے کیا ہے ٹھیک ہے یہ نا یہ میری کتاب پر نکتیں مٹھے ہوئے نا خیراتن حسان اور ان دونوں باغوں میں خیراتن ایسی اچھی بیویاں یعنی خیراتن اخلاقن کہ ان کا اخلاق بہت اچھا ہوگا حسان اور بہت خوبصورت ہوں گی یعنی چہرے خوبصورت ہوں گے فبیہی آلائی ربکماتو حورن وہ بہت سفید رنگ والی مقصورتن فی الخیام اور پردہ نشین خیموں میں وہ خیمہ بھی چتنا بڑا خیمہ ہوگا فبیہی آلائی ربکماتو کذیبان لَمْ يَا تُمِثُونَّ اِنْ سُنْ قَبْلَهُمْ بَلَا جَان نہیں ان کو ہاتھ لگایا ہوگا کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے یہ فبیہیی آلائی ربکماتو فبیہیی آلائی ربکماتو متقعین على رفرفن یہ ایسے ریشمی بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے خدرن سبد رنگ کے بستروں پر وعبقریین اور آلائی ربکماتو حسان خوبصورت بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فبیہیی آلائی ربکماتو قذبان تبارک اسم ربکا بڑی برکت والا ہے نام تیرے رب کا جو ذل جلال والاکرام ہے جو بزرگی اور اکرام والا ہے احسان والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم رب کا مانا اس طرح مستر ہوتا ہے مستر ہوتا ہے رب رب کا مانا جو کل پڑا تھا ہم نے رب رب سے کاربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بستر تھا وہ بھی سب درنگ کا بستر ہی ہوگا وہ جو ہردہ کے امیر کو رہتا ہے بستر کو خادم ہے خادم ہے تو بستر بھی تو خدمات ہی کرتا ہے نہیں ایسے نہیں ویسے لفظ خدا سے جب مالک مانا مراد لیا جائے گا تو ایسے پھر مالک بھی یہ ایسا مالک تو نہیں ہے کہ جو اس کی ذات کا مالک ہوتا ہے فائدہ کا مالک ہوتا ہے ذات کا مالک وہ ہوتا ہے جو لونڈی کا آقا ہے نا وہ اس کی ذات کا مالک ہوتا ہے یعنی اس کو بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے اس کا آگے نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے یہ آگے نکاح نہ کرے خود اس سے استمتابی کر سکتا ہے لیکن اب خامد اپنی بیوی کو بیچ نہیں سکتا بیچے گا تو گناہ گار ہوگا ٹھیک ہے اور جب تک وہ خود خامد ہے اب اس کا نکاح آگے نہیں کر سکتا تو اسی طرح یہ یہ صرف اس سے اس کے نفع کا مالک ہے نفع بھی وہ محدود ہے ایسے اگر سکتا انگلی شور دوبی جگہ میں تربی رکھیں تو اس طرح سپاری خاندی بھی بڑھ سکتے ہیں ایک سمجھ اپنی ایک پڑھنا ہوتا ہے دیکھ کے پڑھنا ہے دوسرا سمجھنا ہے جو سلو جتنی بھی زبان ہیں وہ اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے لیکن انگریز اور انگریزوں کے جو ایجنٹ ہیں وہ تو آپ کے سکولوں میں جو کالجو میں عربی ہے اس کو بھی وہ اختیاری بنا رہے ہیں ایک اعلان سبات فرمالیں آج کی سمجھ پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید قلعہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدد سے اعظم کیسر کھاؤس جو کہ ارشد مارکی جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمجھ پاک سمیت پورے پاکستان اور بلخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید قلعہ اکرام کی آپ کو ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکی جنگ بازار فیضان محدد سے اعظم کیسر کھاؤس جناب پیر کاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے